اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ جب ٹھیک ہے اور میں بچوں کو لے کے آئی ہوں دوپ میں ہازی کی دیر ہے اور ہزیفہ ادھر لٹا ہوا ہے اور ہم بلوگ کا آغاز کرتے ہیں لو جی کون کون کہتا تھا سردی نہیں آرہی جرسیاں نہیں پینا ہو رہی لو جی آگئی ہے سردی کر لو جرسیاں تب پاؤ جرسیاں پہ کیونکہ ایک دم سے اتنی زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے نا دو تین دن سے اور دوپ نکلی آتی ہے کہیں بارہ ایک بجے جا کے اور ہزیفہ جو ہے اٹھکی ہے اس نے ناشتہ کر لیا اور ہازی کے سونے کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے بھی ناشتہ کرنا ہے لیکن ہازی جو ہے نا وہ سو نہیں رہا بہت تنگ کرتا ہے دن کے ٹائم دن کے ٹائم اس میں س ہونا ہی نہیں اور میں ناشتہ کرنا تھا میں نے سلایا اس کو اور میں اس طرح چور چوری قدموں کے ساتھ نے پیچھے کو جا رہی ہوں کہ کہیں وہ پھر اٹھنا جائے اس کو اتنا پتا چل جاتا ہے کہ ماما مجھے سلا کہنا یہ بھاگ گئی ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے پیچھے سے وہ کہتا ہے بس مجھے جولے دیتے رو پھر ہی میں نے سونا ہے تو بس اب میں دیکھتی ہوں ناشتہ مجھ سے بنا ہوتا ہے نہیں ہوتا دو تین بار میں کچن میں گئی ہوں لیکن پیچھے سے پھر وہ رونے لگ جاتا ہے تو مجھ یہ تھا کہ چلو صبح اٹھ کے اس نے ناشتہ وغیرہ کر لیا دودھ پی لیا پیمپر چینج کر لیا تو سو جائے گا لیکن کبھی سو جاتا ہے کبھی اتنا زیادہ تن کرتا اور میں نے ایک بار جا کے پیڑے کر لیا تھے میں نے آج پراتھا بنانا تھا مولیوں والا تو بس پیڑے کر کے رکھ کے آئی ہوں دو تین بار گئی ہوں اس کو جا کر سلا کے آئی ہوں اتنی مشکل سے ناشتہ اس نے مجھے بنانے دیا ہے تو نائی پوچھیں ابھی بھی دیکھ لیں وہ پھر اٹھ گیا ہے اس نے پھر ر لٹا دیتی ہوں تاکہ یہ خزائفہ سے باتیں کر لے سوئے نہ آئیے بھائی بھی تو کھیل رہا ہے نا رام سے آپ بھی کھیل لو پھر ہم باتیں کریں گے اتنی باتیں کریں گے اتنی باتیں کریں گے ٹھیک ہے اتنی باتیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے آپ سب بتائیں کہ آپ باقی بچے بھی ایسے کرتے ہیں آپ سب کے بس سامنے نظر آتی رو میرے میں تھوڑا سا بھی دور چلی جائیں تو چیخیں ماننے لگ جاتا ہے آوازیں دینے لگ جاتا ہے روتا نہیں ہے بس ویسی کہتا ہے بس مجھے نظر آتی رو میں نے اس کو اٹھانے کی بھی عادت نہیں ڈالی کہ میں اس کو ہاتھ میں اٹھا کے پھرتی رو لیکن اس کو یہ ہے کہ یہ لٹا بھی ہو نا تو کہتا ہے اچھا مجھے سامنے نظر آ رہی ہے نا تو نظر آتی رو اور اس کو میں آواز دے دوں گی نا تو کہے گا نہیں میرے پاس آواز نہ دو بس مجھے ہانجی ہانجی ماما آگئی آگئی ماما آگئی میر بانی تینکیو شکریہ کہ تسی میرے نارتاب نونڈے دیتا ٹھیک ہے ن اور میں نے بھی اپنا کوٹ نکال کے پہن لیا تھا صبح اتنی زیادہ سردی تھی نا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں نے کہا یہی اللہ کوٹ نکال کے پہن لوں اور پھر ہی کام کرو اور بچوں کے کپڑے دونے والے تھے وہ میں نے دوپ نکلیا تو دوگے ڈال دی ہیں اور بچوں کو باہر لے کے آتی ہوں روز کی طرح سردی ہوتی ہے بہت زیادہ دوپ کہیں بارہ ایک بجے نکلتی ہے تو چلو ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے بچے تھوڑا سا دوپ میں بیٹھ جائ اور سردی اتنی زیادہ ہوگی تھی کہ سمجھ نہیں آرہا تھا حضیفہ کی تھیرپی بغیرہ کیسے کروائیں اور سٹینڈنگ فریم میں بھی کھڑا کیسے کریں تو نا اب دو تنی دن ہوگئے ہیں میں تھوڑی سی نا حضیفہ کو دوپ میں بٹھا کے تھیرپی بغیرہ سٹارٹ کروائی ہوئی ہے میں نے حضیفہ کے بنانا لے کے آئیوں میں دوپ میں رکھوں گی تھا کہ تھوڑے سے گرم ہو جائیں تھنڈے ہوتی ہیں بنانا تو اپنے لیے یہ پھولیز لے کے آئیوں اور حض ری اچھکو حضی چلتے ہیں اسے لیے پھولچوں پتہ اسے لے کیوں あり کسی قلو رے گے اچھکو حضی لے جانے پھولچوں لے اچھکو حضی کے لے مابل Johnson ہی ، ہم کہ کیوڑ کھلا ہوتی ہے اسے لائٹ بن کر دی مائیں اچھکو حضیف اچھکو خوش ہے اسے بوری ہوجاتے بہت دوپ میں حضی خوش ہے ہزیفہ باہر بیٹھا ہے اور دوب کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی تیرد ہو جاتی ہے پھر تیرد ہو گیا اسی لئے میں ہزیفہ کی سوکس لے کے آئی تھی دیکھیں ابھی پھر دوب کم ہو گیا بادل سے ہو گیا دیکھتے ہیں دوب اگر ٹھیک رہی تو بچوں کو لے کے بیٹھوں گی نہیں تو بچوں کو لے کے اندر جاؤں گی یہ بچے بیمار ہو جائیں یہ میرا پیمپل نکلایا ہے ہزیفہ دوب تو چلی گئی ہے بادل آگے ہیں اب اندر چلیں بیٹھا بتاؤ اندر چلیں خود میں نے دیکھیں یہ چمڑے کی سوکس پہنی ہوئی ہیں یہ میں نے امتیاز سے لیتی پیشلے سال یہ تھی اندر سے مزا آگیا پہن کے اور اب میں نے پہنی ہے پیشلے سال لیتی پہنی ہے بسم اللہ اور یہ ساغ جو ہے یہ ہمیں آگیا ہے ساغ ساغ ہمیں آگیا اور یہ میرا بھائی لے کے آیا تھا اس کو میں رکھتے دوب میں اوہ بڑا باری ہے یہ اس کو میں رکھتے دوب میں اور امی نے بنا کے بے جائے ساغ میں نے کہا چلو ہم نے بھی آغاز کری لیا بسم اللہ کری لیا ساغ کی اس کو میں آج میں تڑکہ لگاؤں گی تو میں نے ادھر رکھتے دوب میں تھوڑا سا ہو جائے یہ بہت زیادہ برف جمعی رہی ہے اس میں ہاں جی آپ نے کھانا ساغ آپ نے کھانا ساغ اس مانو متو نے شاک کھانا اس مانو متو نے شاک کھانا لیتی ہے ہمارے سامنے والی چھت پہ کھوتر آگے بیٹھا ہوئے تھا بچے آگے اس کو پکڑ رہے تھے لیکن یہ اڑ کے کبھی ہمارے چھت پہ آگے بیٹھ جاتا تھا کبھی سامنے جاگے بیٹھ جاتا تھا میں نے اس کی ویڈیو بنالی لیکن یہ پھر بھی نہیں اڑ رہا تھا پتہ بھی تھا کہ بچے مجھے پکڑ رہے ہیں ادھر نہیں رہا تھا بس ادھر جاگے بیٹھ جاتا تھا یہ گری اس لرک سا تھا کافی دور بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اتن در اس کی ویڈیو بنائی ہے کافی در بیٹھا رہا ہے پھر بھی نیوڑا اور ساگ میں نے گرم کر لیا تھا دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوا کتنا مزے کا ہے واقعی بہت مزے کا ساگ بنا کے بیٹھا تھا اور میں نے دو تی دن اچھی طرح رج کے کھائے کسریں پوری کر دیا اتنے دنوں کے بعد مجھے ساگ بھی لیا تھا سردیوں کا پہلا ساگیا جو میں کھا رہی اور ایک دن مہینہ سردیوں کی دو سو گاتیں مجھے مل گی ایک تو ساگ گرم کیا میں نے اسی دن ہسپنڈ آتے ہوئے میں نے آفیس سے یہ سوپ لے آئے ہیں اور یہ اتنا مزے کا نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے اس میں تھوڑے سا سا ایٹ کیا سویا سا ایٹ کیا اس میں چلی سا ایٹ کیا اور اچھی طرح سے میں نے اس کو گرم کیا آتے ہوئے میں تھنڈا ہو گیا تھا پھر مزے کا لگ گیا ہے ایسے نہیں ہم دکھاتے ہم اے دولن آدھا مو چپاؤ آدھا نگا گیا ہے آدھا چپایا ہے چلو دولن چپاؤ وہ چپا رہی ہے ہماری دولن لیکن وہ چھئی سے چھپ نہیں رہا چلو دولن کی مو دکھائی کریں پھر ہم آپ کو دولن کا پورا مو دکھائیں گے ادر وائز ہم نے نہیں دولن کا مو دکھانا دولن ایتر مو کرو چھرماؤ تو نہ ایتر مو کرو دولن کو مو دکھائی کرنے لگے دولن ہماری مون چھپا لیتی ہے ہماری دولن پیاری چھی ہے مانو ہے مانو دولن پیاری چھی ہے ادھر دیکھو وہ تو واقع شرمار دولنوں کی طرح چلے آئے میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں سردیوں میں بندانا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تھنڈے ہو جاتے ہیں پڑھے ہوئے ہیں تو بچوں کو دے تو اسے یہی خطرہ رہتا ہے بتا نہیں زکام نہ ہو جائے ریشا بغیرہ بچے کو ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی لینا ہے اور گرم پانی میں کیلے اسی طرح ڈپ کر کے رکھ دینا ہے پاہنے دس منٹ رکھیں گے تو اچھے سے بوم سے ہو جاتے ہیں تو بلکل بھی تھنڈے نہیں رہتے ہیں میں اسی طرح گرم کر کے پھر کیلے دیتی ہوں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے ریشا بغیرہ بلکل نہیں ہوتا جب بچے کو ریشا ہوا ہو یا بچے کو سردی لگی ہوئی ہو تب یہ اس کو تھوڑے دن کے لیے بند کر دیں اور اسی ٹپ کے ساتھ ہم آج کے لگ کا اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ